اسلام علیکم جمی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خریت سے ہیں جمی بھائی تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا میرے پاس انگلیش کا میل ہے جو کہ آٹھ سے نو منت کا ہے ٹھیک ہے وہ کروس نہیں کر رہا اس کو میں کافی میڈیسن بھی دے چکا ہوں ہومیوپیتک کی اور گوڑ بھی کھلا چکا ہوں اور مسور کی دال بھی دے چکا ہوں لیکن جو ہے نا وہ کروس نہیں کر رہا تو اس کے لئے کوئی تجویز فرما دیں کوئی دوائی پر میڈیسن جو محترم پہلی بات ہوئی ہے کہ جیسے کہ جس طرح بازار کوئی بندہ جاتا ہے گاڑی لے کے تو اس کو بازار نکلتے وقت اپنے آپ کو بازار کے لئے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس کے پاس اپنا ڈرائیونگ لیسنس ہو اوریجنل شناختی کارڈ اس کے پاس اوریجنل ہو گاڑی کی اوریجنل ڈاکومنٹس ہو اور گاڑی کے اشارے سب کچھ پورا ہو اور سیڈ بیلٹ لگایا ہو اور اپنی سیڈ پہ جائے اور رانگ اوورٹیک نہ کریں تو وہ بازار کے لئے کوالیفائی ہے اس کے بعد آگے وہ شاپنگ کرتا ہے کیا کم کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ اس کا اپنا میٹر بعد میں شروع ہوتا ہے اس طرح ریبیٹ سے بھی اچھی بریڈ لینے کے لئے ان کو زندہ رکھنے کے لئے اللہ تبارک وطلعہ کو راضی کرنے کے لئے اور اپنا فرد نبانے کے لئے ریبیٹ کی بروقت ڈیورمنگ کی جاتی ہے ڈیورمنگ تو امید ہے آپ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے تو ایک لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ریبیٹ کو ون سی سی البینڈازول صبح پلا دینا یعنی کہ زنٹل انسانوں کو میڈیکل سٹور سے زنٹل بھی لیا ہو ورمکس بھی لیا ہو صبح زنٹل ایک سی سی شام کو زنٹل ایک سی سی دوسری دن صبح زنٹل ایک سی سی شام کو زنٹل ایک سی سی خالی پیٹ اور ایک آئی ورمکٹین کا انجیکشن ہے ون سی سی اور دس دن کے بعد ورمکس سے یہ وہ بھی اسی طرح انسانوں کو میڈیکل سٹور سے ملے گا وہ ون سی سی سٹر کو یہ آپ کی ڈیوارمنگ ہو گئی اب بازار کے لئے کوالیفائی ہو گئی ہیں اب آپ کا میل اگر آپ کہہ رہے کہ میں نے گھڑ بھی دی اگر ہم دالے بھی دی ہیں نہیں کر رہا تو اس کو آپ ایک ٹیسٹی ویرون انجیکشن لگائے ون سی سی کا انجیکشن ہوتا ہے پورا پچھلی ران میں لگا دیں اگر بالکل مجبوری ہوئی تو چمنے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ران میں اچھا ہے ہفتہ پانی دن دیکھ ہی نہیں تو دوبارہ ایک اور لگا دیں اور میل کو بالکل سپریٹ کریں اور اچھے اچھے ان کو خوراک دیں اور ہو سکے تو پانی میں تھوڑا وائیڈالین ایم سیرپ یا کوئی اور ملٹی وٹامن وہ بھی چیز ڈال کے دیں اور جو ہم دے رہے ہیں ہم نے اپنے یہ فیڈ بھی آپ کو بتا دی کہ ہم فیڈ کیا دے رہے ہیں جو ہمارے میل ہیٹ میں آ جاتی ہیں دس پندرہ پرسنٹ گندم کا دلیا یا آٹا دس پندرہ پرسنٹ مکہی کا دلیا یا آٹا اور تقریباً ستر پرسنٹ چوکھر یہ مکس کر کے پانی میں مکس کر کے پیڑے بنا کے کھلاتے ہیں ہم اپنا آپ کے ساتھ تجربہ سیئر کرتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے میل کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور کراسنگ بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں موسیقی